اب استخارہ کروانا چاہیے اسلام کہتا ہے استخارہ کرو لیکن استخارہ کا مطلب کیا ہے خود آدمی کریں خود بیٹی کریں اس کی والدہ کریں اس کے والد کریں طریقہ کیا ہے دو رکعت نفل ادا کریں اس کے تشہد کے آخر میں اگر دعا دوبانی یاد ہو یا تشہد کے بعد نماغ پڑھنے کے بعد ہاتھوں میں وہ دعا لے لیں اس کو پڑھیں اس کے اندر حاضر عمر کے لفظ دو مرتبہ آئیں گے اپنی حاضر کا ذکر کریں اور اپنے اللہ پر توقع کریں استخارہ کا معنی یہ ہے اللہ سے خیر مانگنا اللہ سے مشورہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے بلائی مانگنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ باگ کرنا یہ بڑا عظیم کام تھا جو مسلمانوں کو بہت سمجھایا گیا بہت یاد کروایا گیا ہر معاملے میں کاروبار میں رستداری میں کوئی معاملہ شروع کرنا ہو استخارہ کرو لیکن شیطان دعو لگا گیا اسلام تو یہ کہتا تھا لیکن آج کیا ہے ایک استخارہ ہر مسئیبت سے چھٹکا رہا ایفلیکسیں لگی ہوئی ہیں ٹی وی پر آن لائن استخارہ کیا ہے ایک آج بھی پوچھتا ہے میرا یہ نام ہے اس کا یہ نام ہے شادی ہوگی فوراں سوچ کے بتا دیتا ہے ایسے ہوگا ایسے ہوگا فلاں فلاں یہ استخارہ نہیں ہے اللہ کی قسم یہ استخارہ نہیں ہے یہ جادو ہے یہ کہانت ہے یہ دین کی خرابی ہے آن لائن استخارے نام پوچھ کے استخارے دوسرے کے نام کے استخارے اور آن لائن ایک منٹ میں آنکھیں بند کر کے سب کچھ بتا دینا یہ استخارہ نہیں یہ کہانت اور جادوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عطا کاہینا او ارافا فسالہ بیما یقول فصدقہ فقد کفرہ بیما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جو کسی آمل قادری بابے کے پاس گیا کسی نجومی کے پاس گیا اس سے بعد پوچھی اس نے جواب دیا میں ہاں ملائی اس کی باگ کو مان لیا تو اللہ کی قسم اٹھنے سے پہلے پہلے بندہ کافر ہو چکا ہوگا کافر ہو چکا ہوگا اور آج کیا ہے فوراں آرام سے آ کر کہہ دیتا ہے سوری ہم نہیں کر سکتے کیوں بڑا ٹرینڈ ہے نام پوچھتے ہیں بیٹی کا نام لیتے ہیں بیٹے کا اور چلے جاتے ہیں ستاروں کے ملاب کی ماہر کے پاس ستاروں کے پاس آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا آپ کے نام کا ستارہ کیا ہے اس کے نام کا ستارہ کیا ہے اور جب وہ ستاروں کی ملاب کرواتے ہیں واپس آ جاتے ہیں کہتے ہیں سوری ہم نہیں کر سکتے ارے کیوں نہیں کر سکتے کیا تمہیں کوئی شکایت ملی نہیں کچھ نہیں بس ہم نہیں کر ارے کیا ہوا اخلاق میں کردار میں انداز میں کیا اس کی عزت میں کوئی کمی آگئی کیا معاملہ ہوا کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ارے بتاؤ تو صحیح کہتے ہیں بس ستارے گردش میں ستارے ملنے رہے ہیں بس ستارے نہیں ملنے رہے ہیں انہا للہ ہی و انہا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہدیبیہ کا مقام پیغمبر علیہ السلام سوئے صبح ہوئی بارش ہوئی تھی فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے رات کے وقت کچھ بندے مسلمان ہوگئے کچھ بندے کافر ہوگئے آقا کیسے مسلمان رات و رات مومن اور کافر فرمایا ہاں آفاد نے کہا تھا جس نے یہ کہا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئے وہ ستارے پر ایمان لا چکا اللہ کا انکار کر چکا اور جس نے کہا نہیں ستارہ نکلے نہ نکلے ستارہ نظر آئے نہ آئے ستارہ چمکے نہ چمکے میرا رب جب چاہے بارش ڈالے جب چاہے نہ ڈالے جس نے یہ کہا کہ بارش میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہوئی ہے وہ بندہ مومن ہے جس نے کہا ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہے اور آج دیکھو مسلمان کا دین کہاں تک بکھ چکا دین جو آدھا دین تھا نکاح آدھا دین تھا آدھا ایمان تھا اس کے اندر کس طرح کفر آ چکے